اسلام علیکم دوستو سٹاپلاس آپ نے اس کے اندر کیا رکھنا ہے دیکھیں اس کا میجر جو ٹرینڈ ہے ڈیلی ٹیم فرم کے اوپر وہ ڈاؤن چلا آ رہا ہے تو ڈاؤن ٹرینڈ کے اندر ایک رسکی نوال وہ ہوتا ہے لیکن آپ لوگوں کو میں لیولز بتاؤں گا ویڈیو کے اندر کہ جن لیولز کے اوپر آپ لوگ جو ہیں ٹریڈ لے کے اس کے اندر آپنا لاز جو ہے وہ منیمائز کر سکتے ہیں اور پرافٹ کے جو چانسز ہیں وہ بڑھا سکتے ہیں ڈبل ڈیل کے اوپر تو اس کا لنک جو ہے وہ میں آئی بٹن کے اندر دے دوں گا تو وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو جب لازٹ ٹائم میں نے ویڈیو بنائی تھی تو اس کے اندر اس کے اندر میں نے اس سکریپٹ کے اندر بائنگ کی ایک کال دی تھی لیکن وہ ہماری جو بائنگ کال تھی وہ اس وقت اس کی پرائس لگ بگ ٹریڈ ہو رہی تھی ایکیس رویے کے اوپر تھی تو آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ اس نے یہاں کے اوپر جو ہے ایک بریک اوٹ سب میٹ کی ہے اپنی یہ ریڈ جو اس کی ریزیسٹنس لائن ہے اس کا تو جس کے بعد یہ بھی پرائس دوبارہ آئے گی تو اپنی ریزیسٹنس لائن کو ری ٹیسٹ کرے گی جو کہ لگ بگ لیول ہوگا ہمارے پاس یہ انیس روپے اور چالیس پیسے کا تو یہاں پہ آپ لوگوں نے بائنگ کرنی ہے اس کے اندر اور جو سٹاپ لاز ہوگا اس کے اندر وہ ہمارے پاس اٹھارہ روپے اور سکسٹی نائن پیسے کا ہوگا تو لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں یہ اپنے جو بائنگ کے لیولز ہیں یہاں پہ آئی اور اسی کینڈل کے اندر جو نیکس ڈے ہے اس نے جو اپنا سٹاپ لاز ہٹ کر دیا تو پرسنٹیج بائز اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں کتنا سٹاپ لاز ٹرگر ہونے کی وجہ سے ہمارا لاز اس کے اندر بنتا ہے تو اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کر لیں یہاں سے انیس روپے چالیس پیسے سے لے کر اگر سترہ روپے اٹھارہ روپے انہتر پیسے کی اوپر بند ہے اس کو میر کریں تو یہ لگ بگ تین شارعہ اکتر پرسنٹ کا بنتا ہے تو یہ ایک مارکٹ کا پارٹ ہے جہاں پہ آپ لوگوں کو گین بھی مر رہا ہوتا ہے اور جو ہے پرافٹ بھی مر رہا ہوتا ہے اور لاس بھی ہو رہا ہوتا ہے ایک ٹائم پہ تو یہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا لیکن دیکھیں تین سے چار پرسنٹ کا جو لاس ہے تو وہ اکسیپٹے بل ہے کیونکہ جب ہماری جو ٹریڈ کے جو ٹارگٹس اچیب ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ موسٹلی بیس پرسنٹ سے لے کر تیس پرسنٹ تک ہوتے ہیں تو جہاں پہ اگر دو ٹریڈ کے اندر ہمیں بیس سے تیس پرسنٹ تک گین مر رہا ہوتا ہے تو اگر ایک کے اندر ہمیں تین سے چار پرسنٹ تک لاس اٹھانا پڑ جائے تو وہ بھی اس مارکٹ کے اندر ہے اکسیپٹے بل ہے تو اس کا جو لاس ہمارا ہوا تھا وہ بھی آپ لوگوں کو وجہ میں بتاتا ہوں تو اس کے اندر بھی ایک انیلسز کے اندر تو ایساچ میں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں تھا اتنا فالٹ لیکن یہ جو ہم یوز کر رہے ہیں چارٹ کا پلیٹ فارم انویسٹنگ ڈاٹ کام اس کے جو چارٹس ہیں اس کے اندر ڈیفرنس تھا اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں کے اوپر ایک ریڈ کلر کی ریزسٹنس لائن بان رہا ہے جس کا یہاں کے اوپر اس نے بریک اوٹ کیا تھا اور اگر وہی اگر ہم ایس ایس ٹریڈ کے اوپر اس کا چارٹ اوپن کریں تو وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر اس کو میں جو ریزسٹنس لائن اس کو ریڈ کلر میں کروں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس نے یہاں کے اوپر آکے کسی ٹائم پہ بھی بریک اوٹ سبمیٹ کیا ہی نہیں تھا تو یعنی کہ یہ کوئی ساوٹ ویئر کا گلیچ تھا جس کی وجہ سے ہمیں یہاں کے اوپر ایک فیک اوٹ نظر آیا تھا تو فیک اوٹ کے اوپر ہم نے سگنل جو ہے وہ سپوز کر لیا تھا جس کے اوپر ہم نے میں نے جو ہے آپ لوگ کے ساتھ ٹریڈ کی جو ہے اپرچونٹی آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کی تھی تو جہاں پہ ہیومن ایرر ہوتے ہیں وہاں پہ یہ ساوٹ ویئر کے بھی ایرر آسکتے ہیں تو یہ گلیچز ہوئی آتے رہتے ہیں تو یہ بھی ایک کامن چیز ہے ویسے انویسٹنگ ڈاٹ کام پہ اگر دیکھا جائے تو یہ اسی اس ٹریڈ کی نسبت بڑے کام گلیچز آتے ہیں اسی اس ٹریڈ پہ کافی زیادہ گلیچز آتے ہیں اس لیے میں زیادہ تر چارٹ جو ہے اسی کا جوز کرتا ہوں لیکن جب اس کو جوز گیا تو یہاں پہ اسی اس ٹریڈ کے اوپر چارٹ صحیح چال رہا تھا تو ہمارا انویسٹنگ ڈاٹ کام کی اوپر جو ہے چارٹ کے اندر ایرر آ گیا تھا تو ہیر جو ہونا تھا وہ تو ہو گزرا تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی اس کو میں جو ہے انویسٹنگ ڈاٹ کام یہ اسی اس ٹریڈ کی اوپر جو ہے انالائز کروں گا تو اس کا جو ہے جب میں لاسٹ ہیئر بلکہ ہاں لاسٹ ہیئر میں جب میں ٹیلی گرام کی اوپر زیادہ ورکنگ کرتا تھا تو اس وقت اس نے جب بریک اوٹ اپنا کیا تھا چودہ روپی اسی پیسے کا تو یہ فیبریری کی بات ہے فیبری ٹوئنٹی ون کی تو اس وقت آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ اس کا جو بریک اوٹ لیول ہے ہمارے پاس چودہ روپی چھتر پیسے کا اور ٹارگٹ جو ہے اس کے اندر چوبیس روپیے کا لگ بھاگ ہوگا تو یہ پرائیس آئی اس کی تھوڑا سا اوپر گئی اور آ کے دوبارہ اس نے یہ چوبیس روپیے کا جو لیول ہے اس کا ری ٹیسٹ کیا لیکن یہاں پہ رکنے کی بجائے کنسولیڈیشن کی بجائے یہ سٹریٹ وے اوپر چلی گی چوبیس کی بجائے تین تالیس روپیے کی اوپر گئی ہے تو وہاں کی اوپر آ کے اس نے یہ ہیرز دین شولڈر پیٹرن بنایا تھا جو کہ اس کا ٹرین ریورسل کا پیٹرن تھا جس کا اس نے بریک ڈون کیا لگ بھاگ تین تیس روپیے اور ستاسی پیسے کی اوپر اور ٹارگٹ اس کا ڈون سائیڈ پہ تھا جو کہ انیس روپیے کے لگ بھاگ تھا تو وہ بھی اس نے اچیف کر لیا تو اس کے اندر ایساچ یہ ہیرز دین شولڈر پیٹرن کے بعد کوئی حاصل اپرچونٹی مجھے ملی نہیں ہے جس سٹریٹیجی کے اوپر میں کام کر رہا ہوتا ہوں تو اس کی میں نے آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر نہیں تھی لیکن جو ہمیں ایک اپرچونٹی ملی تھی تو وہ ہمارا فیک اوٹ تھا یہ سارٹ ویئر کے گلچ کی وجہ سے جو کہ ہمارا سٹاپ لازٹ جو ہے وہ ٹریگر ہو گیا تھا تو ابھی اگر ہم دیکھیں تو ابھی اس کی ڈیلی ٹائم فریم کے اوپر کوئی ایساچ اپرچونٹی نظر نہیں ہے آرہی ٹرینڈ بھی اس کا ڈاؤن ٹرینڈ ہے اور پارشلی سائیڈ ویز ہوا پڑا ہے تو ڈیلی ٹائم فریم کے اوپر کوئی ایساچ اپرچونٹی نظر نہیں ہے لیکن اگر ہم اس کو جو ہے آورلی ٹائم فریم کی اوپر لے جائیں تو آورلی ٹائم فریم کی اوپر اس کے اندر ایک چھوٹی سی اپرچونٹی مجھے نظر آ رہی ہے تو وہ آپ لوگ کے ساتھ میں ابھی شیئر کرتا ہوں تو مووئنگ ایوریجز جو ہیں وہ میں ہائیڈ کرتا ہوں تاکہ ہمیں ورکنگ کے اندر جو آسانی ہو تو دیکھیں اس کی جو اگر پرائس کو ہم انالائز کریں یہاں پہ ٹرینڈ لائن بلیک کلر کی ہم کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ایک ریزیسٹنس یہ سیکنڈ کو ہم جائن کر کے اگر ایک سٹینڈ کرتے ہیں اور اسی طرح جو سپورٹس ہیں وہ بھی ہم میچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا آورلی ٹائم فریم کی اوپر اس کے اندر کوئی فارمیشن بانڈری ہے تو یہ اس کے اندر اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ ایک ڈسینڈنگ ویج کہہ لیں فالنگ ویج کہہ لیں اس کو ٹرائنگل کہہ لیں تو جو اس فارمیشن کو آپ نام دینا چاہے سارے اس کے لئے ایکسیپٹیبل ہیں تو اس کا جو ہے اس نے یہاں پہ بریک اوٹ کیا ہے جو کہ بریک اوٹ لیول تھا اس کا سولہ رپے اٹھاون پیسے کا تو یہ ابھی میں آپ کو انٹرا ڈی یا پھر آپ ون ویگ جو دو تین دن کی جو ٹرائڈ ہوتی ہے اس کے لئے اس کے لیول بتاؤں گا تو اس کا جو بریک اوٹ اس نے کیا ہے وہ لگ بگ اس نے بریک اوٹ لیول تھا اس کا سولہ رپے انسٹھ پیسے کا اور جو اس کے اندر ٹارگٹ ہوگا ٹارگٹ بھی آپ لوگوں کو میں میئر کر کے بتاتا ہوں وہ ہمارا یہ جو ویج پیٹرن ہے فالنگ ویج اس کا جو ہوگا ہمارے پاس ویرد اتنا ہوگا تو جو کہ ہمارے پاس بنے گا یہاں پہ سترہ رپے بائیس پیسے کا اس کے اندر لگ بگ پرافٹ ٹارگٹ ہوگا ہمارا اور اس سے پہلا جو یہ ہمارا مین ٹارگٹ ہوگا اگر ہم فرس ٹارگٹ کی بات کریں تو فرس ٹارگٹ اس کے اندر ہوگا سولہ رپے اسی پیسے کا جو کہ یہاں سے صرف پندرہ پیسے کی دوری کے اوپر ہے سیکنڈ ٹارگٹ ہمارا سترہ رپے چار پیسے کا ہوگر فائنل ٹارگٹ ہمارا سترہ رپے بائیس پیسے کا ہے تو اگر یہ اس کو سسٹین کر جاتا ہے تو یہ انشاءاللہ ہمارے جو ٹارگٹ ہے سترہ رپے بائیس پیسے کا جو انٹرہ ڈیج یا پھر دو تین دن کی جو ہماری ٹریڈ ہے اس کے لئے یہ کافی ہوگا تو اگر ہم پرسنٹیج بائیس اس کو کیلکولیٹ کریں تو یہ لگ بگ بنتا ہے ہمارے پاس ساڑھے تین پرسنٹ کے لگ بگ یہ بنتا ہے تو اگر سٹاپ لاز کی اگر ہم بات کریں تو سٹاپ لاز آپ نے اس کے اندر فائیو کا ای اے میں رکھنا ہے جو کہ ہمارے پاس سولہ رپے ستاوند پیسے کا بنتا ہے تو سولہ رپے ستاوند کا اگر ہم سٹاپ لاز اس کے اندر رکھتے ہیں تو جو اس کے اندر ہمارا رسک کی نوال ہے وہ پوائنٹ فائیو کے لگ بگ بنتا ہے یعنی ہاف پرسنٹ کے لگ بگ بنتا ہے اور اگر پرافٹ کی بات کریں تو وہ ہماری ساڑھے تین پرسنٹ تاک کا اس کے اندر جو ہے گین نظر آ رہا ہے تو رسک ٹو ریوارڈ ریشو کر ہم دیکھیں تو وہ سیوند کی بان رہی ہے تو یہ جو جو کین ڈیکٹ کر رہی ہے کہ اگر ہم اس کے اندر انویسٹ کرتے ہیں تو جو ہے ہمارے اس کے اندر جو چانسز ہیں وہ اگر پرافٹ کے جو ہے اگر ہم سات روپے کمائیں گے تو رسک اگر ہممیں اگر ہمارا پرافٹ سوری ٹارگٹ ہمارا اگر اچیو ہوتا ہے تو اس کے اندر ہمیں سات روپے تک جو ہے وہ گین ہوگا اور اس کے برقس اگر ہمارا سٹاپ لاز ٹرگر ہوگا تو اس کے اندر ہمارا جو رسک ہے وہ ایک روپے کا ہوگا تو اچھا یہ رسک ٹو ریوارڈ ریشو بار رہا ہے تو آپ لوگوں کو جو لیولز ہیں اس کے انٹرادے کے لیے وہ سمجھ آگئے ہوں گے تو اگر آپ لوگ اس کے اندر رسک لینا چاہتے ہیں تو انٹرادے کے لیے تو آپ اس کے اندر لے سکتے ہیں تو دیکھیں انٹرادے کے لیے جو ہے آپ کو پریسائز لیول کی اوپر ٹریڈ کرنا پڑتی ہے نہیں تو رسک جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو اگر آپ اس کام کے اندر ماہر ہیں تو پھر یہ آپ کریں اور باقی جو مارجن کے اندر کام کرتے ہیں اور فیوچر سیکرمنٹ میں اور لیوریج بغیرہ میں کرتے ہیں تو انہیں تو بلکل اس کے اندر 100% آپ نے جو لیولز ہوتے ہیں اس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے تو ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں آج کے لیے اتنے ہی ملتا ہوں آپ لوگ سے نیکسٹ ویڈیو میں